ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عمجب ملک صاحب اور عمجب ملک صاحب سے ہم بات کریں گے پاکستان کی پاکستان کے حالات کی دنیا کی دنیا میں کیا چل رہا ہے سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ہم بھی بلا ہے ہم فائن آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم شکر اللہ کا سر یہ بتا یہ کہ میں سب سے پہلے یہ پوچھنا آپ سے چاہر ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں کیا آپ کو الیکشن کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں ایکشن کمپین کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں میرے حساب سے کمپین ہوں گی بٹ شروع میں شاید ان کو جلسوں کی اجازت نہ ملے بٹ وہ ایکٹیو ہو جائیں گی کیونکہ میں نے پرنڈیشن کی بھی ہے کہ وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے جیل سے رہا ہو جائیں گے تو ان کو اس طریقے سے شاید کھل کے اجازت نہ دیجئے بٹ پھر بھی ایک کمپین کے باہر آنے کے دیرے تو آپ دیکھیں گے ایمپیکٹ کیسا پڑتا ہے جو پوری قوم کے اندر ایک چارجنگ سٹارٹ پڑے گی پوری قوم چارج ہو جائے گی تو میرا نکھال اگر وہ کمپین نہیں بھی کرتے ہیں تو میرا نکھال کو انفان ہو گا سر الیکشن سے پہلے آ جائیں گے جی بالکل انشاءاللہ زائچہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں باقی بہتر علم تو اللہ کے پاس ہے سر یہ زائچوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے یا ایک دفعہ جو زائچہ نے سپوس یہ لائن بتا دیا یہ لائن وہی ہوگی یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں میں آپ کو بتا دیا لائنز دو چینج ہوتی ہیں آپ مطلب 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 میں نے کہا دیئے لائنز دو چینج ہوتی ہیں زائچہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے سرا نہیں جو اس میں نے دو زائچہ ہوتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں بڑا اچھا کوشن گیا آپ نے ایک زائچہ ہوتا ہے پیدائشی جس وقت میں دنیا میں آیا تھا اس وقت جو اور ڈیمنیشن سے سٹار کی وہ میرا پریدائشی زائچہ جنرم میں گونڈینٹس کو بولتے ہیں وہ دفعین کرتی ہے کہ میں نے پورے زنگی کس طرح گزارمیں ہیں میرا پیشاں کیا ہونا چاہیے اور مجھے کس کس رستوں کو اپنانا چاہیے پینکی چیزیں بچنا چاہیے ایک نام چاہیے بھی دوزارتہیس کا نومبر کا اس میں میں نے دھنیا کے اپنا زائچہ کے میرے زائچہ کا مطابق جو چیزیں میں کر رہا ہوں آیا اس میں جو رکاوٹیں بھی اس وقت چل رہی ہیں دنیا کے حوالے سے کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے بھی اس وقت کا اس کے حوالے سے مجھے کیا کیا ریمیڈیز چاہیے ہیں یا کیا میں نے اچھا کرنا ہے کیا میں نے نہیں کرنا ہے تو یہ دو زائچے ہوتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ابھی وہ ان کا برد زائچہ تو ہم نے ایک افراریٹ کر لیا ہے اس کو ہمیں کیا چیزیں پڑھی لیں جو ان کا بھی کرنز ایسے چل رہا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ابھی وہ کس طرف جا کے بیٹھیں گے کیا کریں گے کیا ہونے والا ہے زہرہ جو ہے بسکلی وہ ان کے پہلے اگہنس جا رہا تھا ابھی اس نے پڑھاؤ چینج کر دی اپنا گھر چینج کر لی گا ہے تو اب جو ان کے خلاف نیگٹیو جو انیگٹیو کام کر رہے تھے جو ان کے پاس زہرہ کے جو نیگٹیو اثرات چل رہے تھے وہ بہت حد تک ختم ہو جائیں گے اس کی برد سے اب جو اچھے کام کر رہے تھے جو بن نہیں پا رہے جائیں اب وہ خود و خود ون بے بن بن بننا شروع ہو جائیں گے اس لیے سے زائچہ کو ہمیں گے اور جو باتوں والا سسٹم میں لکی لوں گا یہ اور چیز ہے یہ ڈیفرنٹ ایک علم ہے اج سر کیا عمران خان کی سار سٹی چل رہی تھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی اکھومت تھی اس سے پہلے سال پہلے تقریب میں معاملات شروع ہو چکے تھے کیا ان کے گرد جو لپیٹا جا رہا تھا ان کو سار سٹی کے اثر میں تھے یا نہیں خان صاحب سار سٹی کے اثر میں نہیں تھے خان صاحب کی سار سٹی ختم ہوئی ایک عرصہ ہو گیا ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یاد ہو کا انہوں نے اپنی پارٹی سٹارٹ کی تو جو جدو جہا ہے تنہوں نے کیا اس وقت ان کے ساتھ اس annan کے معاملات تھے ابھی ان کے ساتھ اس annan کے معاملات نہیں ہیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب میں پاکستان کے ذائچہ بناتا ہوں تو میں پورے خلطے کو چیک کر رہا ہوں صاحب میں خوانستان کو بھی ایران کو بھی انڈیا کو بھی چائنہ کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی تو ہوتا ہے اس میں کہ ہمارے آس پاس کچھ پروڈوس ہیں ممالک ہیں ان کی برای سے بھی ہمارے پاکستان کے ذائچہ بھی کچھ نہ کچھ اثرات پڑتے ہیں جو غرافیہ ہی تبدیلیاں جب ہوتی ہیں پوری کائنات میں بردنیا میں تو اس کا کہہ نہ کہیں اثر آپ کے ذائچہ پہ بھی پڑتا ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ میں پاکستان کے ذائچہ انیس سو اکتر کے ساتھ سے دیکھتا ہوں انیس سو سنتالیس کے ساتھ سے نہیں دیکھتا ہوں پوری سیون سے جو ذائچہ بن رہا تھا وہ سیونٹی بن تک تھا وہ ختم ہو گیا اب نیا بنیا تو اس حالے سے جیسی سیونٹی بن میں جو غرافیہ تبدیلی پاکستان میں ہی جو اس کا نئی برد ہوئی پاکستان کے ذائچہ اس میں چینج ہوئے ہیں اس میں بہت ساری چینجیں آئی چیزیں بدل گئیں اس کے مطابق جو چیزیں بننا شروع ہی وہ سامنے آنے شروع ہو گئی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد ہی پاکستان کے حالات سلا بنا شروع ہو رہے تھے معاشی طور پہ اس سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ بہت مستقم تھا پی آئی اے ہمارا ٹاپ پہ تھا ہماری ریلوے ٹاپ پہ تھی ہمارا جو سپارک اس کا جو تعلق ہے خان صاحب بجائے چاہے گا وہ سارت ساتھی اس کو کنم کی نہیں ہے اس میں معاملات ہو رہے ہیں اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ریٹروگریشن ہے سارت کی اور کچھ ستابوں کی وجہ سے جو ٹرانزٹ ہوئی ہیں وہ نوست ایسی ہوتی ہے تو اس میں آپ دنیا کا کوئی بھی علم کوئی بھی عبادت کوئی بھی دعا کروانے میں کام نہیں کرتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو پلائنس کو چینج کرنے کا میاں نواز شیف چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پرائم ریسٹر اور پاکستان وہ ہے کیا رضر آراد کے ذائچے میں میں نے کافی دیر پہلے بولا تھا کہ ان کے لائف میں جو سیاسی زندگی سیاسی زندگی ہے وہ میں ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں اور اس کو پھر میرا نکال کے وہ بن پائیں گے میرے پاس اس طرح کہ ان کے بارے میں ذائچہ کے حساب سے انفرمیشن موجود ہے مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جانا وہ مزار کے عظمہ تک پہنچیں اگر وہ پہنچتے ہیں تو دھاندلی کے بغیر نہیں پہنچیں گے دھاندلی کے ساتھ پہنچیں گے تو اس کا پھر جو رییکشن ہے وہ بڑا ختمہ کانے والا ہے اس کے بعد ان کی لائف کی ان کی پوری نسل کی جو سیاست ہے وہ ختم ہوگی رہا چکی ہے شہباز شریف شہباز شریف صاحب کی زندگی آلیڈی ختم ہو چکی ہے وہ میں جب انہوں نے وزیراعظم بنے مجھے بھی آنے والے پانچزار سال تک نظر نہیں آ رہے بنتے ہیں مریم نواز کا رجعہ کیا بتا رہا ہے مریم نواز پرائیم نیسٹر بن رہی ہے نہیں فیلحال مریم نواز اور بلاول زرداری فیلحال تو مجھے بھی آنے والے پانچزار سال تک نظر نہیں آ رہے بنتے ہیں آسف زرداری کو جادو چلا سکتے ہیں زائچوں میں کچھ نظر آ رہا ہے اگر آسف زرداری کی آپ جانب کو لی رکھیں تو موقعات ہیں وہ فورت ہو چکے ہیں اب وہ سارے زندگی بھی کبھی بھی اپنا جادو نہیں چلا پائیں گے بہت مشکل ہیں اس میں تبدیلی آگئی ہے اس تبدیلی میں جو ایسے لوگ ہیں جو پرو پاکستانی ہوں گے سارے پرو پاکستانی ہیں لیکن جو ایکچنل پرو پاکستانی ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ان کے سامنے تو کوئی بھی جادو کوئی بھی موقعات کام نہیں کریں گے وہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے آپ کے لیے میرے لیے جو بہتر ہے اب وہ اسی طرف جائیں گے نہیں آسل زرداری جادو سے سطر بنے تھے سوری میں آپ کے بات نہیں سمجھوں آسل زرداری جادو سے سطر بنے تھے نہیں میں مزار میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس موقعات ہیں جو جادو چلاتے ہیں جیسا بھی وہ سیاسی موقعات جو ان کے پاس وہ اپنی بہت مر چکے ہیں اب وہ سیاسی موقعات ان کے لیے کام کرنا چھوڑ گیا ہیں ان کو انکاری ہی اس بات سے نہیں سر زرداری صاحب کے پیر جاشا صاحب ان کے بڑے ہوتے تھے پیر تو وہ بڑا کرواتے تھے سنا وانے صدر کے اندر ہی بڑے ان کے ہوتے تھے چلے وغیرہ جادو سے پرائیم جسٹر یا پریزیڈنٹ بنا جا سکتا ہے میں آپ کے چینل پر بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں پاکستان میں اس وقت کوئی شخص آدر ہے جو کہے کہ میرے پاس موقعات ہیں یا میں اس کی کسی کر سکتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھیں میں ان کو اوپنی خود ہی کریں جو بھی کرنا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں اور میں میں بیٹھے بیٹھے ان کو روکتے دکھاتا ہوں کیسے روکتا ہے میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے کوئی غائب کے علمین کو کچھ نہیں ہے بٹ میں کوئی روک لوں گا اس وقت پاکستان کے اندر یہ ایک الگ چیزیں الگ بیٹ ہے کوئی بھی شخص اس وقت جو آپ کو کہے کہ ان کے پاس جنات ہے موقعات ہیں تو وہ آپ پہلی فرصال میں سنبھلیں کہ وہ جھوٹ ایسا کچھ نہیں ہے موجودات کسی دور میں ہوا کرتے تو وہ دور ختم ہو ہوں گی ہے ابھی پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خیر وہ بہت ساری ایک ڈیفرنٹ میٹر ٹاپک چلا جاگے اس سیٹ کے ایمپورٹن چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے میسیج پاکستان کی ایسا بہتری چاہ رہے ہیں تو دو چیزیں بہتر کر لیں ٹھیک کر لیں جو میں سید بتا رہا ہوں اس کو میں واستو بتا رہا ہوں کہ ایک پاکستان کا نام شیز کر لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو اسلام میں جمہوریہ نہیں ہے تو اس نے جمہوریہ کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے لو میں سیمپل پاکستان رکھیں اور دوسرا کہ جیس دن پاکستان کا دارو خلافہ دوبارہ سے کراچی بنا دیں گے اسلام آباد سے ختم کر لیں تو پاکستان کی ترقی کو دنیا میں کجھیں رکھ سکے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کراچی ہی بن جائے دارو خلافہ اس کی وجہ کیا ہے اسلام آباد جو شان ہے بان ہے آن ہے وہ دوبارہ سے بہار ہو جائے گی پورا دنیا میں سر یہ عزاجیوں میں اس طرح ہوتا ہے اس طرح کی چینج کر دیں اور وہ پریکٹیکلی تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مسلمہ میں حکم ہے کہ ہم لوگ خانہ قابل کی طرف ہوں کر کے نماز پڑھیں اس طرح چیزا ہمارہ مغریب کا سفر میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی آپ کو تائم نہیں ہوتا آپ تو خیر ڈیوائسز آگئی ہیں لیکن سفر میں کسی حد تک آپ کو تھا کہ جہاں پہ آپ کو ڈیمینشن کا نہیں پتا وہاں پہ آپ کہیں بھی رفت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو رفت کا بڑا تعلق ہے اس کے اندر اس کا بہت زیادہ تعلق ہے ہمارے کائنات کے اندر جو کانٹم سائنس ہے اور جو بڑھنے مجید ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی آیات ناغلی کی نیمز میں آپ کو رفت ڈیریکشن کا جو کا بتایا جا رہا ہے تو ڈیریکشن کے بغیر دیمینشن کا بڑا تعلق ہے اور دیمینشن ہی وہ بھائی چیز ہے جس کی برد سے آپ ٹائم ٹریلنگ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اسے دیکھولپس دار رہے ہیں اس کے لئے جانا ہے تو ٹائم ٹریلنگ کا تعلق دریکٹ ڈیمینشن کے جاتا ہے اس میں ڈیمینشن ٹوڈی سے لے کے ٹوڈی تک ڈیمینشن چاہ رہی ہیں ٹوٹل ایکیس ڈیمینشن ٹک ہی ہیں ٹوٹی ونڈ ڈیمینشن پہ ہی اس وقت کڑی ہی ہے تو جو ڈیمینشن کو سمجھ ہیں اس کو دیکھ لیں جو واستو بتاتا ہے اسی چیز کو ڈیمینشن کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں مینٹک فیلم کو سمجھ لیتے ہیں اگر آپ زمین کی جو حرارت ہیں اس میں جو انرجیز ہیں کہاں تھا آپ اتنی انرجیز ہیں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کی لائف میں نائیٹی ایٹ پرسن پرابلم ختم ہو جاتی ہیں یا ٹھیک ہو جاتی ہیں ایٹ پر جاتے جاتے یہ بتا یہ کہ یہ دو ماہ تو سمبر تک دو ہزار چوبی سے پہلے پہلے پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے کیا رہم ڈیز ہے کیا کرنا چاہیے پاکستانی قوم سے میں یہی میرا پیغام ان کے لیے کہ ایک جو سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر سے سب سے پہلے کرپشن ختم کریں اپنے یہ ایک اللہ کا عذاب ہے ہم پہ جو ہے اس وقت ہماری اپنے عمال کی وقت سے ہے تو سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ ٹھیک ہوں گے تو ہمارے اصاب ٹھیک ہو گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس تقلی سے آپ لوگ ڈٹے میں ہیں سسٹم کے اوپر آہ انصاف کے لیے میں کسی کو آہ کسی کو تنہیر پر نشانہ نہیں بنا رہا میں کسی کے حمایت کر رہا ہوں میں مجھے جب پتہ لگے گا کہ ہاں جی میری ذاتی زندگی آسان ہو گئی ہے یہاں پہ چیزیں سسٹی مل رہی ہیں میرے لیے بجلی سرکی ہے آج سرکی ہے تو میں اس دن سمجھوں گا کہ پاکستان میرے لیے بنایا گیا تھا جب تک وہ نہیں ہے تب تک میں اس کو نہیں سمجھ پاتا تو میں تمام لوگوں سے یہی کہ ہوں گا کہ اس چیز پر ڈٹے رہیں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں سکتے ہیں فلکہ ٹھیک ہے ناظرین آپ نے باتیں سری عمجد ملک صاحب کی اب آپ کے سامنے ساری چیزیں آگئی ہیں آپ خود اپنی رائے دیجئے اپنا فیڈ بیک دیجئے چیک میٹس کیجئے سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں عمجد ملک صاحب سے اسی کے ساتھ آتھا دیجئے اور عمجد ملک صاحب کو دیجئے جار اللہ حافظ پاکستان زدہ بات پاہندہ بات